بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں نیم شفیق ونلائن ٹریڈنگ سبل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں درستو آج ہم آٹوکیڈ کلاس نمبر ایٹ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم بات کریں گے کمانڈ ریکٹینگل کے بارے میں اس میں ہم ایک ڈرائنگ بھی بنائیں گے جو کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا اس میں ہم ریکٹینگل کے ساتھ کمانڈ جو ٹریم ہے اس کا بھی استعمال کریں گے تو وقت کو ضائع کی اگر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو ویڈیو پر جانے سے پہلے اس میں روایت نئے آنے والے دوستو سے گزارش ہے ایک چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کے ایکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر نئی لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو سب سے پہلے اٹوکار اوپن کر لے میں نے اوپن کر لیا ہوا ہے یہ آرہیڈی میری پہلے والی ڈرائنگ ہے اور اسی میں اپنی نیکسٹ ویڈیو کو جو ہوا ہے نیکسٹ ڈرائنگ جو ہے اس کو بنانے چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے استعمال کر دی ہیں ریکٹینگل کو ہاں تو ریکٹینگل دو تریقوں سے ہم یوز کر سکتے ہیں ریکٹینگل اس نے اس کی ڈیٹیل بھی دے دیا جی ریکٹینگل آپ کیسے بنا سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریکٹینگل اس کے علاوہ آپ یہاں پر ریکٹینگل جو ڈرائنگل جو ڈرائنگل اس میں بھی ریکٹینگل ہے اس میں ہم دو ویلیو دیں گے ہائٹ اور ویتھ تو میرے باس جو ڈرائنگ ہے اس میں میں آپ کو دکھا جتا ہوں کیا کریں گے کہ اس میں ہم سب سے پہلے ہم ایک ریکٹینگل کریں گے میں یہاں پر کوئی بھی ڈیٹیل دیتا ہوں میں اس کے ڈرائنگل 150 کاما نیکس پوشن پر یہ کدر چلا گیا ابھی دوبارہ سے ہم اس کو کینسل کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو ڈرائنگل کرتا ہوں ریکٹ پر میں نے کلک کیا یہاں پر میں اس کی ابھی دے رہا ہوں سپیسیفک ادھر کارنا ابھی یہاں پر میں نے اس کا سپیسیفک فرسٹ پانٹ تو میں نے بتا دی ابھی اس کی میں یہاں پر ویٹس دیتا ہوں تو ویٹس جو ہے جی میں 150 دیتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں آسوری ریکٹینگل پر میں نے کلک کیا یہاں سے پرسٹ کارنار اور ابھی میں اس کی ویٹس دے رہا ہوں ٹھیک ہے جی ویٹس دے رہا ہوں 150 اور اس کے بعد کوما اور اس کی ہائٹ دے رہا ہوں جی میں 80 تو ابھی آپ دیکھیں میرے پاس جو ہے یہ اس کا جو ایک ریکٹینگل ہے وہ بن چکا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ریکٹینگل بن چکا ہے ابھی میں یہ اس کی ویٹس ہے اور یہ اس کی ہائٹ ہے ابھی میں اس کو رمو کرتا ہوں اور میں جو اپنی ٹرائنگ کی جو ایکچوال اس کا سائز ہے وہ دیتا ہوں تو ہم ریکٹ پر کلک کریں گے اور یہاں پر میں اس کا سائز دیتا ہوں ہنڈر ایم 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 اور کاما پریس کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی جو ہائٹ ہے وہ ٹین ایم ایم ہے میں نے انٹر دیا یہ میرے پاس ٹرائنگ بن چکی ہے ابھی ہمارے پاس جو نیکسٹ کا اپشن ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم پولی لائن کا استعمال کریں گے پولی لائن کے لئے میں پولی لائن پر کلک کرتا ہوں کیونکہ اس میں ہمیں ایک آر کی ضرورت ہے تو اس کے لئے یہاں پر اس کورنر پر یہاں پر میں کلک کروں گا اور آرت کو نہیں ہے میں اس آرت کو آن کرتا ہوں ابھی آپ دیکھیں ابھی اس کی ہائٹ جو ہے میں ہنڈر ایم ایم دوں گا ہائٹ دے دی ابھی ہمیں چاہیے ہوگی اس یہاں پر ایک آرک لگانی ہے تو آرک ہے میرے پاس 40 ایم ایم کی آرک ہے مطلب 40 ایم ایم ریڈیس کی جو ڈائیمیٹر کی ریڈیس 20 ایم ایم ہے اور ڈائیمیٹر جو ہے وہ میرے پاس ہے جی 40 کیونکہ اس کا سینٹر پوائنٹ کنسیڈر نہیں ہے سینٹر پوائنٹ کا کنفرم نہیں ہے تو ہم اس کو 40 ایم ایم میں اس کا ڈائیمیٹر لگائیں گے تو میں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرنے کے بعد آرک اور میں نے یہاں پر 40 ایم ایم کا ایک ڈائیمیٹر لگایا ابھی ہم پھر سے ہمیں ایک لائن چاہیے ہوگی میں رائٹ کلک کر کے یہاں پر لائن سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہ لائن جو ہے ہمیں سپیسیفائی نہیں ہے کہ کہاں پر لائن موجود ہے میں اس کو یہاں پر آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اپنی مجھے تھوڑی سی لیندھ بڑھا لیں ابھی اس کے بعد ہم بنائیں گے ایک سرکل تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے دس ایم ایم لیفٹ سائیڈ کی طرف میں ایک لائن لگاؤں گا جو کہ ہم نے کنسیڈر کرنا ہے یہاں پر سرکل لگانے کے لئے تو اس کے لئے میں یہاں پر لائن اس میںیںストاعد کر سکتا اور انڈر کرتا ہوں جیسے میں انڈر کیا تو یہاں پر میں ڈرائگ کا استعمال کروں گا یہ ڈرائگ کا ابھی یہاں پر میں دس لکھوں گا دس ایم ایں میں نے لکھا تو میری لائن جو ہے پورے دس ایم جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ چلے گی ابھی یہاں پر ہائٹ جو ہے وہ فیفٹی ون ایم ہے تو میں فیفٹی ون ایم دیتا ہوں تو انڈر کرتا ہوں یہ میرے پاس فیفٹی ون ایم کی جو ہے ایک لائن لگ چکی ہے ابھی ہم اس میں ایک سرکل بنائیں گے جو جس کا ریڈیس تھرٹی ہے اور ڈائیمیٹر سکسٹی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں سرکل بناتا ہوں سرکل تو یہاں پر ایک میں نے سینٹر پانٹ کنسیڈر کر لیا کیونکہ جو آلوڈی میں لائن پر لگایا ہو تو میں ایک سرکل بناتا ہوں ریڈیس ہے تھرٹی ایم ایم تو میں نے سرکل یہاں پر سینٹر ریڈیس والا سرکل ہم استعمال کریں گے اور یہاں پر میں نے اس کو ریڈیس دیا گی تھرٹی ایم ایم کا تو میرے پاس جو لائن ہے وہ یہ بن چکی ہے یہ سرکل جو ہے وہ تھرٹی ایم ایم مطلب کے سکسٹی ڈائیمیٹر کا جو سرکل ہے وہ بن چکا ہے سرکل میں ریڈیس اور ڈائیمیٹر کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے تو آپ میری پچھلی ویڈیو میں جس میں میں نے سرکل کے بارے میں بتایا ہوا ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اوپر آئیو بٹن میں اس کا لنک آرہا ہے تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آگے استعمال کریں گے اس لائن پر اور اس لائن پر میرے پاس جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ نہیں ہے تو میں یہاں پر ایک اور آرک بنانا چاہ رہا ہوں تو وہ میں کیسے بناؤں گا تو اس کا طریقہ کا جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لیے ہم یہاں پر آرک کا استعمال کریں گے پولی لائن نہیں کرنی کیونکہ پولی لائن تو پہلے لائن لگانی ہے پھر آرک استعمال کرنا ہے تو میں یہاں پر داریکٹ آرک ہی استعمال کروں گا تو وہ بنانے کے لیے اگر ہم داریکٹ آرک استعمال کریں گے تو میرے پاس یہ دو پوائنٹ ہونے چاہیے لیکن میں یہاں پر استعمال کروں گا سرکل سرکل میں میرے پاس ایک یہ ٹینجنٹ ہے تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک سرکل لیتا ہوں میرے پاس ایک سرکل ہے 10 10 ریڈیس جو میرے پاس ویلیو موجود ہے ریڈیس موجود ہے تو ریڈیس کے لیے یہاں پر یہ میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پر ایک یہ ٹینینٹ ہے کیونکہ میں نے جو سرکل یہ ہے وہ ٹین ٹین ریڈیس ہے یعنی کہ اس میں ایک کورنر پوائنٹ اس کا مجھے علم ہے اور اس کا علم ہے کہ ان کے ساتھ دونوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پر کسی بھی جگہ پر کلک کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کلک کرتا ہوں سرکل کے کسی بھی پوائنٹ میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ابھی میں اس کو ریڈیس دے رہا ہوں تو میرے پاس ریڈیس ہے جی ٹونٹی ایم ایم کا تو میں یہاں پر ٹونٹی ایم ایم ٹونٹی لکھتے انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس جو ہے یہ سرکل اس کا ڈراؤ ہو چکا ہے تو دوستو یہاں پر تو ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں کمانڈ استعمال کریں گے ٹرم کی ٹرم کی کمانڈ کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں ٹرم کی کمانڈ جو ہے تو اگر آپ ٹرم کی کمانڈ کے مطلق نہیں جانتے تو میری ایک ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن میں آ رہا ہے تو وہاں سے ویڈیو کے لنک کو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ٹرم کی کمانڈ کے مطلق میں نے ٹوٹل بتایا اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے میں نے کینسل کیا ابھی یہاں پر موڈیفائی میں ٹرم میں آئیں گے ٹرم بار کو میں نے کلک کیا اور یہاں پر آپ دیکھیں ایک یہ لائن ہے اس کو میں اس کو ٹرم کرتا ہوں اس سے پہلے یہاں پر میں ایک بطافہ انٹر بھی کر سکتا ہوں اور رائٹ کلک بھی کر سکتا ہوں میں نے انٹر کلک کیا ابھی ہم اس سبجیکٹ کو ڈیلیٹ کریں گے میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد اس سبجیکٹ کو ڈیلیٹ کر دیا پھر اس سبجیکٹ کو ڈیلیٹ کر دیا ابھی جو ہے یہاں پر اس سبجیکٹ کو ڈیلیٹ کرنے سے پہلے مجھے ایک اور ریڈیس لگانا ہے جو کہ یہاں سے اس لائن پر ٹینجنٹ ہے تو اس کا کیا کرنا ہے اس کا ریڈیس مجھے ملوم ہے تو ہم دوبارہ سے وہی ٹین ٹین ریڈیس والا سرکل سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر میں اس کورنر کو سلیکٹ کروں گا اس سرکل کو یہاں سے سلیکٹ کیا اس کے بعد اس چیز کو میں نے اس لائن کو سلیکٹ کیا تو اس کی میرے پاس ابھی چاہیئے ہوگا ریڈیس تو میں ریڈیس دیتا ہوں ریڈیس ہے ففٹین ایم 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 تو میں نے انٹر کیا تو میرے پاس یہ سرکل وہ درا ہو چکا ہے ابھی دوبارہ سے میں ٹرن کمانڈ کا استعمال کروں گا ٹرن پر کلک کرتا ہوں اس سرکل کو یہاں سے اس کو ٹرن کرتا ہوں اس کے لئے میں نے ایک دفعہ اس کو رائٹ کلک کیا اور پھر میں یہاں پر اس کو ٹرم کرتا ہوں تو اس کے بعد پھر اس کو بھی یہاں سے میں ٹرم کرتا ہوں تو میرے پاس جو ہے اور یہ متعلقہ ڈرائنگ جو ہے وہ بن چگہ ہے میں اسے ہم akan 교� کرتا ہوں تو یہاں پر Lego Motion و دوبارہ سے کلک کریں گے Circle Center اور radius پر ہم کلک کریں گے کیونکہ اس میں دوس و بدکار چاہیے مرے پاس دوپ웃음 موجود ہیں تو وہ کیسے کلک کریں گے یہاں پر Center اور Raiders circle پر میں کلک کروں گا تو یہاں پر میں دیکھنے quadrant یہاں cercle پر کلک کروں گا اس سرکل کے quadrant پر کسی بھی جو جگہ پر کلک کریں اور یہ اس کا USC AIDS看کال کروں گا یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں اس کا ریڈیس دوں گا ریڈیس ہے جی میرے پاس 30 mm کا تو میں 30 لکھتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں تو میرے پاس آرادی ہوئی تھا یہاں پر میں نے سرکل کو کچھ سلیکٹ کیا یہاں پر میں کسی بھی پوائنٹ پر کلک کر کے کسی بھی پوائنٹ پر کلک کروں گا اور اس کے پاس میرے پاس ہے جی 30 ڈیامیٹر کا جو ہے وہ میرے پاس ہے سرکل تو میں نے سرکل سلیکٹ کا لیے دوبارہ سے کلک کرتے ہیں پر کلک کریں گے سینٹر اور ڈیامیٹر سینٹر ڈیامیٹر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کلک کروں گا اور 30 ڈیامیٹر کا جو میں سرکل کروں گا تو میرے پاس یہ اس کا سرکل جہاں ڈراؤ ہو چکا ہے ابھی ہم کریں گے اس جگہ پر سرکل کو ڈراؤ کریں گے تو پھر سے وہی سینٹر اور ڈیامیٹر تو میرے پاس یہ سرکل نہیں ہے یہ میں نے کسی بھی جگہ پر کسی بھی لائن پر کلک کریں گے تو آپ کو اس ایریے کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ شو ہو جائے گا میرے پاس یہ موجود ہے میں نے یہاں پر اس کو کلک کیا اور یہاں پر ڈراؤ کرنے کے بعد میں ڈراؤ پر کلک کروں گا اور یہاں سے میں اوپر کی طرف سوری اور سون کر لیتے ہیں یہاں تک تو یہاں پر میں اس کی لائن سیلیکٹ کروں گا سینٹر پوائنٹ کرسل لے کے جاؤں گا اور پھر ٹریک کروں گا یہاں سے یہاں تک میں اس کا ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ کروں گا اس کے بعد انٹر کروں گا اور پھر سے میں وہی یہاں سے یہاں پر کوارڈرن پر میں نے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ایک اور لائن میں کلک کروں گا اس سرکل کا جو ہے وہ میں سینٹر لائن سینٹر پوائنٹ جو ہو ویسیبل کروں گا یہاں سے یہاں تک اور انٹر اور پھر انٹر کلک کروں گا تو یہاں سپیس بار اپ کلک کریں تو یہاں پر جو ہے وہ اس کا سینٹر پوائنٹ آ چکا ہے یہاں سے کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر لائن لگا دی اس کے بعد پھر سپیس بار اور اور یہاں سے میں نے سکروڑ ڈاؤن سکم نیچے گیا ابھی لائن پر دوبارہ سے کلک سینٹر پوائنٹ پر میں نے کلک کرنے کی وجہ ایک سرکل کرسل لے گیا یہاں سے کلک کرنا اور اس کے بعد یہاں بہا کٹ اس پیس اس کے بعد پھر سے میں یہاں پر جو سینٹر پوائنٹ سینٹر آئن لگانی ہے یہاں سے آپ باہر تک بھی لائن لگا سکتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں یہاں تک لگانے کے بعد یہاں سے اس کو چھوٹی کر دیتا ہوں میں نے اس کو چھوٹی کیا تو دوستو میرے پاس یہ لائنٹ جو ہیں وہ لگ چکے ہیں یہاں پر یہ اس کا سینٹر پوائنٹ تھا یہ بھی اس کا سینٹر پوائنٹ تھا یہاں پرا یہاں لگ چکے ہیں اب ہی میں اس کو کسینٹر رائے میں چینج کروں گا سینٹر لائن میں میں نے بائی لائر پر علاہ کر jogar ماہر پر کلک کیا اور کلک کرنے سے پہلے میں ا improvements تمام لائنس کو سنٹر کردیا اور یہاں پر بائی لائنٹ لائنوںlasse اور یہاں پر بائی لائر چینچ coração یہاں person pesouting سنٹر لائنز کا جو ہے وہ تمام شو ہو چکی ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں ان تمام سنٹر لائنز کا جو ہے مرحل چینج کرتا ہوں پہلے والی کلاس میں جو میری ڈرائنگ تھی اس کی یہ والی اور پھر یہ والی پھر یہ والی ان کو میں یہاں بائی لئے پر کلک کرتا ہوں اور بائی لئے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کا بلو نہیں یہاں پر یلو جو ہے وہ کلک دیتا ہوں تو میرے پاس جو ہے وہ یہ لائن جو ہے وہ یلو میں آج بھی ہے مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی